اکھیان بھیڑ دے اکھیان دے گول گول اب شام اب وقت کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھو اب نکل آؤ فرحان کی یادوں سے اپنے لیے نا سے ہی رامس کے لیے ہی سوچو میرا سوچو انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کا بینک بیلنس یا اس کی پروپرٹی نہیں ہوتی اس کی اولاد ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد آپس میں ایک ہو اپنی اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو اب مجھے دیکھو میں کتنی بدقسمت ہوگوں یہ دونوں چیزیں ہی میرے نصیب میں نہیں ہیں نورمی آپ کے لیے تینکیو بیٹا آہ نورمی وہ بھولو بیٹا آپ نے جہاں سیپ سے بات کی بات تو کی تھی میں نے لیکن تمہارا نام نہیں لیا پہلے شادی کے لیے رازی تو ہو جائے کچھ وقت مانگا ہے اسے پھر کروں گی تمہارا ذکر مان چاہے گا پریشان مت ہو ماننا تو اسے پڑے گا کیونکہ اس بار میں سے کسی اور کنے ہی میرے موسیقی 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 امیر کیا ہو گیا اس طرح اندھیرے بھی کہ بیٹھی ہوئی ہے اسے لگتا جیسے زندگی اندھیرے میں گزر رہی ہے افشاں کو دیکھتی ہوں نا میرا دل پیٹھ جاتا ہے کیسے گزارے کی وہ زندگی اکیلے میں چاہتی ہوں وہ شادی کر لے اس کا گھر بس جائے لیکن تو آخر آپ مجھ سے تنگ آگئے اب تو میرا بیٹا بھی بوجھ لگنے لگا ہوگا آپ سب کو ایک بار کہہ دیا یہ تم نے اپنے موں سے اب دوبارہ یہ بات نہ سنو میں تو امی پھر میرے رشتے اور شادی کی بھی بات آئندہ نہ ہو ونہا میں رامس کو لے کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گی میں بیٹے کا خیال میں خود رکھ سکتی ہوں خواہ خیال رکھ سکتی ہو تم اس کا آج تک علاج تو کرانی نہیں سکی تو تم اپنی حد میں رہو سمجھ آئیے؟ کیوں ہی علاج کر رہا تمہیں اس کا؟ میں نے تو اس کے ڈاکٹر سے بات کی اس کا علاج ہو سکتا ہے پھر؟ امی؟ سمجھا لے آپ اسے اس سے کئے میرے معاملہ آپ نے دخل انتازی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہی مطلب ہے نا کہ یہ تمہاری زد ہے کیونکہ تم اس کو اس حالت میں دیکھتے تو تمہیں خود کو تکلیف ہوتی ہے خود کو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں فرحان یاد آتا ہے فرحان یاد آتا ہے تو تمہیں مجھ سے افراد ہوتی ہے بس اپنے لیے سوچتے ہو اپنے ماں کا کوئی خیال نہیں ہے جس کی زندگی تم دونوں کو دیکھ دیکھ کے لیے آتا چکی ہے بات خوبی عرض ہے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میرے دکھ کا میرے کرب کا کسی کو خیال نہیں ہے کسی کو خیال نہیں ہے ماما؟ میں کہہ رہی ہوں جاؤ مجھے اکیلا چھوٹ دو جاؤ یہاں سے جاؤ میں کہہ رہی ہوں اکیلا چھوٹ دو مجھے موسیقی 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 ان کی چیزیں ہیں ان کی یادیں ہیں لیکن بابا نہیں ہے مرتزا بابا نہیں ہے میں انہیں واپس تو بھی لاسکتا ہوں بابا مگر ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ ان کی یادوں کو زندہ رکھوں گا مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا میں بابا کا خیال نہیں رکھ پائی نہیں رکھ پائی میں ان کا خیال تم تو پھر بھی ایک عرصہ ان کے ساتھ رہی ہو ان کا پیار ملا پر میں ان کی یادیں ہیں تمہارے پاس مجھے دیکھو میرے ماں باب تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئی ان کے تو کوئی یادیں بھی نہیں ہیں میرے باس بس اتنا جانتا ہوں کہ ان کی دعایں ان کا سایا ہمیشہ مرے ساتھ ہیں اسی دنہ سے تمہارے بابا بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں اور میں تو ہمیشہ ہمی تمہارے ساتھ ہیں ہر جگہ ہر پر ہے نا مجھے 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 میں نے تو اس کے ڈاکٹر سے بات کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے پھر اس کا یہ ہی مطلب ہے کہ یہ تمہاری زد ہے کیونکہ تم اس کو اس حالت میں دیکھتی ہو تو تمہیں خود کو تکلیف ہوتی ہے ہو mins گوڈ مورننگ کہی جا رہے صبح صبح بندہ آفرس ہی جاتا ہے آفرس جا رہو ہوں میں بھی آپ سے ساتھ چلوں تو آفیس جا رہا ہوں دیزنی لینڈ نہیں جا رہا ہے تو میں بھی کوئی دیزنی لینڈ جانے کی بات نہیں کر رہی ہوں گھر میں بیٹھے 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 بور ہو رہی ہوں کہیں باہر جانے کا دلچارہ ہے بور ہو رہی ہوں تو کوئی کا پلان بنالو کچھ اور کر لیتے ہیں کوئی اچھی سی مووی دیکھنے چلے آہ دیکھ سکتے بلکہ کام کرو کہ رامے سافرین اور برچہ سے بھی کہہ دوں سب چلتے ہیں شام میں پر پلیز میک شور مووی یا تو حور رہو یا کھوڑی کوئی بورنگ فرمنا ٹھیک ہے دال سی وندہ ایو تنگ بای کیسی لگی مووی پھر آپ نو کو مووی بہت اچھو دیکھنے سپرائزنگلی it was quite interesting مرنہ آج کل موویز اتنی اچھی بنتی نہیں ہے quite surprised ہمم دلدگی ایسے ہی سرپائزن سے بہری بھی ہے انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہی ہے اسی لئے کہتے ہیں کبھی ایک جگہ رکھنا نہیں چاہیے ہمیشہ آگے قدم بڑھاتے جانا چاہیے واو یہ بول بھی کون را ہے جو مووی کے لئے کبھی باہر نہیں نکرتا ہے کیوں آتی تو ہوں مووی کے لئے کبھی نہیں آج پہلی بار آئیو تو وہ اس لئے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو تین گھنٹے مووی میں زایا کرنے سے بہتر ہے کہ میں نور امی سے باتیں کرنوں وہ زادہ اچھا نہیں ہے تو پہ آج کے سا آگئی تو پہ آج کے سا آگئی anything special? ہاں وہ بابا کے جانے کے بعد سے سب لوگ بہت خاموش رہنے لگے تھے تو اسی لئے بلکہ آئیو سا ہمیں کبھی بھی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ آپ سے کچھ لیتی ہے تو پہ بطلے میں کچھ دیتی بھی ہے ہم بمپر پرائز واو ہم بھی جان سکتے ہیں کہ کیا بمپر پرائز نکلا باتانے سے نظر لگ جاتی ہے جب فائنل ہوگا تو پورا گھر میں سیلیبریشنز ہوگی کچھ بات ہے بیسے سرپرائز تو ایک میرے پاس بھی ہے کیا ہوا نہیں کچھ نہیں ایک دینگی بچھر نے تاٹ لیا مجھے بہر حال سرپرائز تو میں بھی بتا نہیں سکتا ہوں لیکن جب بتاؤں گا تو پٹا کے تو یہاں بھی بہت بوٹنے والے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ راز صرف میرے دل میں ہی ہے لیکن تم سب نے اپنے دلوں میں راز چھپائے بیٹے بلد رہا ہاں ہمارے پر لائے بچھر 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 تکر نی کرو تک کوئی بیزنس دیل ہوگی جس سے ادھا کچھ نہیں بتا رہو میں ہوگی تو دیلی اگر ہوگی تکر ہوگی مطلب 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 انترس تو ہے میرا لیکن ابھی تو کچھ فائنلائیز تو کچھ خوف ہے میرے دل میں جو اکے ساتھ ساتھ کام ہوتے جائے سو لازو فور در بیسٹ اس کا مطلب آنے والے دنوں میں ہم سب ایک دوسرے کو سپرائزز دینے والے ہیں تو پھر آج کی ہے شام ہمارے سیکرٹس کے نام سپرائزز کے نام ہم سب کے کشیوں کے نام موسیقی 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 آگے اس نے ایک قدم آکے بڑھا ہے اس میں پھر سے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا تم نا انہی کو دیکھا جا کر آفرین میں تم مزاک کر رہا تھا بیٹھوں کیا کرے تم دونوں یہ تم دونوں بچے کیوں بنے بھی ہو اور تم آفرین جاؤ اور میرے کمرے کی صفائی کروا میرے فرنز آنے والے ہیں ہر وقت ہسی مزاک اب یہاں کیا کھڑی ہو جاؤ سانیا یہ کام تو تم بھی کر سکتی ہو جب نور امی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کو دیویا تو میں کیوں کروا ہوں موسیقی ہاں بولو کیا ہے ایسے نہیں دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے کیسے پکڑوں گا یہ سپون بھی تو ایک ہاتھ میں ہے اوکے لیٹس پھرا ہے چلو پھوش دونوں ہاتھوں سے پکڑ گی نہیں چلو مرگا بنو چل دی سا یہ تھوڑا مسکل لگ رہا ہے چلو او چل دی مافی چاہیے نا مرگا بنو شا کرنا ہے ضروری یہ کیسے پکڑوں گا اوکے اب کان کان سے پکڑوں مرگا یار کیسے بن سکتا ہوں نہیں I mean no can not do it شش مرتزا تم زمین پہ کیوں لٹے ہوئے ہو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں تھوڑی ایکسائز کرنا شروع کر دوں آج جن بھی نہوں گا you know آجا سنوم کل رات کو تم کس سرپرائز کی باگ کر رہے تھے آم سرپرائز ہی تو ہے اب دیکھیں آپ تو کوئی لڑکی پسند کرنی رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ہی شادی کر لیتا ہوں نور امی کے لیے ایک اچھی سی بھولیا تھا ویڈا مینٹ تم نے لڑکی فائنل کر لی ہے یہی تو سرپرائز ہے وہ ہے کیسی ہے تو بتاؤ کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے روشنی ہے وہ اس کی مسکان ایسی کہ اندھیروں کو مٹا دیں اور دیل اتنا بڑا کہ سمندر سمیٹ لیں سب کا بہت خیال رگتی ہے اس کو کچھ بھی کہنا نہیں پڑتا خاموشیوں کو سنتی ہے آنکھیں پڑھ لیتی ہے اور آنکھیں آنکھوں کو دیکھنا شروع کروں تو سارا دینی گزر جاتا ہے بھٹھا ہی نہیں چلتا بھٹھا ہی بات ہے انسان ہی ہے نا ہاں پتہ نہیں کبھی سوچوں ہی اس بارے میں اب تو اسے ملنا بہت ضروری ہوگے کب مل با رہے ہوگے نام کیا اس کا نام ہی تو سرپرائز ہے ہیلو ایوریون کیا باتیں ہو رہی ہیں ہیلو ارے بڑے غلط بک پر آئی ہے ابھی اتنا بڑا سیکرٹ بتانے والا سہی سیکرٹ کیسا سیکے سیکرٹ ہے اچھا میں نے فرس ٹائم کوکنگ کیا پلیز ٹرائے کریں اور چکر بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے او گوڑ کچھ گناہوں کا ایسا آپ جمین پر ہی دینے پڑ جائے گا تم کبھی کوئی اچھی بات بھی کر لیا کرو بہت بہت چھا بنا ہے نا موسیقا بورتزا اس کو چھوڑے آپ کھائنا ایل مک موڑ فر یو ف و و و و و کیا؟ 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 دیسی فود؟ ہم سکھ رہی ہوں اوہ، ہم نائس یہ لیجے جنہاں آپ کے کپڑی اسی ہو گئے آہ، کپڑ میں رکھتا ہوں تم لڑکی دون رہی تھی میرے لیے کیا وہ اس کا؟ اچھا تو اب آپ کو بھی انٹریسٹ ہونے لگا ہے ساہر ہے، اگر تم لڑکی دون رہی ہو تو انٹریسٹ تو ڈیویلپ ہونا چاہیے نا ہاں، یہ بات تو ہے اچھا، اگر بتاؤ وہ کونسی دو قولٹیس ہیں جو تم اپنے لائف پارٹن میں دیکھنا چاہتی امم میں نے کبھی ایسے اپنے بارے میں سوچا نہیں سوچ رہی ہوں تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اوہ کم آن، اس سے بھی تو تم نے یہ سوال پوچھا تھا اور میں نے تمہیں اس کا جواب دیا تھا چلو بتاؤ سوچ کے اب انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ نور امی کے ہاتھ پہ چھوڑا ہے وہ جو کریں گی اچھا ہی کریں گی اتنا مانتی ہے نور امی کو ساہر سی بات ہے میں نے کبھی اپنے ماں کو تو نہیں دیکھا لیکن نور امی میں ہی مجھے میری ماں مر گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گی میری بہتری کے لیے ہی کریں گی لیکن میری ایک شرط ہے بھئی اس بات پہ تو میں کوئی سمجھواتا نہیں کروں گی جس بھی لڑکے کو مجھ سے شادی کرنی ہے اسے اسی گھر میں رہنا پڑے گا نور امی کے پاس کیونکہ میں انہیں چھوڑ کی جانا نہیں چاہتی کہیں اور پیسے بھی میں نے اببہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ نور امی کے پاس رہوں گی چائے پہیں گے آپ نہیں کافی ٹھیک ہے اب ہی لاتیوں موسیقا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یس نہی 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 درائی پہ یہ لو یہ افی یہ لو ایک سکنڈ رکھو گلاس گریش چل رہی ہے جہاڑ افی تمہاری وجہ سے ہار رہا ہوں میں میں نے گا کیا بہت بری بات ہے افی ہے موسیقی 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 رہا موسیقی اوی موسیقی ھرت میں آ رہی ہوں مامو آپ نے وہ نئی گیم میکس فائف دیکھی ہے میں نے نئی دیکھاو آئے دیکھیں اس کی گرافکس اتنی اچھی ہے اس لگتہ ریل میں گیم کھیل ہے کیلی شمی مامو اگر سف گیم کھلنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو اگر کوئی اصل میں ریس کرے تو کتنا مزہ آتا ہوگا لیکن میں تو کبھی ریس نہیں کر سکتا کیونکہ میری تو پروبلم ہے تم بلکل ریس کر سکتا تم بہت جلد بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور فراری سے بھی تیز بھاگنے لگو گے پر یہ ریس کیا ہے میں تمہیں ریل ریس کروا ہوں گا ایم گو ڈو بائی ای ریل ریڈ فراری فوری یہ ایک چیمپ کا دوسرے چیمپ سے پرویس ہے نیس دوسرے چیمپ سے پرویس کر سکتا ہے چلو اب یہ کلتے ہیں مائی فراری اس بلو دوسرے چیمپ سے پرویس کر سکتا ہے دوسرے چیمپ سے پرویس کر سکتا ہے سالیکم 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 مائی فراری سے پرویس کر سکتا ہوں اور مجھے تو اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ وہ گھر کی بچی ہے ہمارا ساتھ نبھائے گی تو میں اس ٹھیک ہے پہ اس کو بلا کے اس سے بات کر لیں وہ مجھ سے بات کر چکی ہے اسی نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے ہانیا رازی ہے تم سے شادی کرنے کے لئے یہ ہانیا کہاں سے آگے بیچ پہ ہے پھر میں تو آفرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کو اتراز بارے فیصلے پہ یہ فیصلہ تم نے کب کیا یہ دوسری شادی میں صرف آپ کی خوشی کے لئے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں وہ آپ کی بیٹی بن کے رہے ہیں آپ کا واقعی خیال رکھیں اور اتنی انڈسٹیننگ ہو کہ اس سے معلوم ہو کہ جس طرح مجھے صوفی نے ہرٹ کیا ہے جس سے ریکاور کرنے میں وقت لگے گا اتنی برداشت ہو اس میں اور جب میں یہ سب کچھ سوچتا ہوں جو لگتا ہے آفرین سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا بیٹا ہانیا بھی مجھے ماں کی طرح ہی سمجھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بھی اسی طرح خیال رکھے گی what are you talking about ہانیا اور میں ایک ساتھ بڑے ہوئے we've grown up together اس کے بارے میں اس طرح کبھی اس سے کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے اس سے دس منٹ بات نہیں کرنا چاہتے زندگی گزارہ بڑی دور کی بات ہے بیٹا اگر تم اس کے لئے سوچو گے نا تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ جائے گی دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو کیا چکھا ہوں یہ دوسری شادی صرف آپ کے خوشی کے لئے کر رہا ہوں اور شادی کروں گا تو صرف آپ رین سے اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو میں اسی طرح واپس ٹھوکی جانا جاتا حل سید ہانی اور میں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اس طرح کبھی اس سے کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے اس سے دس منٹ بات نہیں کرنا چاہتا زندگی گزارہ بڑی دور کی بات ہے یہ دوسری شادی میں صرف آپ کی خوشی کے لئے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں وہ آپ کی بیٹی بنکے رہے ہیں آپ کا واقعی خیال رکھے ہیں اتنی انڈسٹینڈنگ ہو کہ اس مانو ہو کہ جس طرح مجھے صوفی نے ہرٹ کیا ہے مجھے اس سے ریکاور کرنے میں وقت لگے گا اتنی برتاجت ہو اس میں ہانیہ اور میں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں we've grown up together اس کے بارے میں اس طرح کبھی اس سے کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے اس سے دس منٹ بات نہیں کرنا چاہتا زندگی گزارہ بڑی دور کی بات ہے اس سے دست دیں مجھے اس سے دیں اس سے دیں اس سے دیں اس سے دیں تم رو کیوں رہی ہو تم تم کیا کیسے آئی تم بغیر اجازت کے ہر جگہ کیسے آ جاتی ہو تم میرے تمرے میں میری زندگی میں ہر جگہ بغیر اجازت کی کیسے آ جاتی ہو تمہاری آواز آئی تھی تم اپنی حقات بھول گئی ہو تم یہاں پہ سب کو بمکو بنا سکتے مجھے نہیں ستھرٹ ہو رہے تمہیں مارگانوں کی میں تمہیں ممتی رہی ہو رہے تمہیں کیا کری ہو تمہیں آپ دمان نہیں سمال سکتے تو زبان سمال کے رکھو میں اس خو مار دوں گے ہٹو یاسر مرسا پلیز چھوڑو مجھا پاکے لوگو یہ یہ مرسا پلیز تم جاؤ میں یہ کانچ اٹھا کر رہا تھا چھوڑو انکانسر جب توڑ سکتی تو تھا بھی سکتی سلو یاسر تم جانتی ہو کہ اس کا دماغ خراب ہے پاگل ہے وہ مجھے تو کانس ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اسی لئے گئی تھی ہاں تو گھر میں اور بہت سارے لوگیں اسے خیال رکھنے کے لئے آئندہ تمہیں ضرورت نہیں اسے کمرے پر جانے کی چاہے کچھ بھی ہو جائے مرتضی اسے کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اور جو آج ہو اسے برداشت کر لوگی ہاں کر لوں گی لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا دیکھو مرتضی وہ تمہاری بہن ہے میں اسے آوائیڈ نہیں کر سکتی اور پھر کل کو ہم نے او اچھا تو میڈم شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے اچھی بات ہے چلیں میں بھی پھر ایک بات بتا دیتا ہوں کہ شادی کے بعد جب تم میری بیوی بن کے اس گھر میں آوگی تو سانیا کی ہمت نہیں ہوگی تم سے سرنا بات کرتی اور بہت جل میں نور امی سے ہمارے بارے میں بات کرنے پڑا پہلے تو آپ اپنی غلط فہمی دور کریں میں شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی اور وہ بھی آپ سے نہیں نہیں ایک مشورہ دوں جھوڑ بولتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیا کریں کیونکہ جھوڑ بولتے ہوئے یہ آنکھیں تمہارا ساتھ دیتی اور سچ پولتے ہوئے مہا سچ تو تمہارے سامنے کا ہے پاگل موسیقی 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 موسیقی